دیکھئے آپ نے ابھی تک دیکھا ہوگا کہ تماموں وہ لوگ دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بھارت جڑو یاترہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں اس میں راجنتک لوگ بھی ہیں اس میں سماد سیوکہیں بھی ہیں سماد سیوک بھی ہیں اس میں کسان ہیں اس میں مزدور ہیں اس میں ڈاکٹرز ہیں اس میں آشا آنگن واری کے لوگ ہیں تماموں ایسے لوگ ہیں جو دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر بھارت جڑو یاترہ کے ساتھ جڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ آج دیش کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے اگر بکھر گیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی سمیٹنے میں اور ایسے میں ہر یودھا کا سواگت ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے نوٹس کیا کی نہیں کیا لیکن چوبیس تاریخ کو جب دلی میں یاترہ چل رہی تھی تو ڈی ایم کے کے شیو سینہ کے تماموں سانسد یاترہ میں آ کے چلے تھے وہ بھیڑ اور وہ جنسہلاب اتنا بڑا تھا کہ شاید آپ لوگ اتنا نوٹس نہ کر پائیں لیکن تماموں دلگت راجنیتی سے اوپر اٹھ کر لوگ اس سے جڑ رہے تو یہاں پر ہر یودھا کا سواگت ہے ہر یودھا جو اس دیش کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے جو بنیادی طور پر اس دیش کی سنسکرتی کو اس دیش کی مانتاؤں کو سمجھتا ہے وہ اس یاترہ سے ضرور جڑے گا میرا تو اپنا ماننا ہے کہ اس یاترہ میں موڈی جی کو سوایم آنا چاہیے آئیں گے چلیں گے جذبہ اور محبت دیکھیں گے لوگوں کی تو اندر کی نفرت بھی ختم ہوگی اور اس دیش کو تھوڑا سمجھیں گے بھی پھر شاید ٹیلی پرامٹر لگانے کی ضرورت نہ پڑے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ٹویٹی فور